اوہو بھائی کی آج پھر سے طبیت خراب لگ رہی ہے لگتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑے گا چلو پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ دولو جی اسلام علیکم آوہ علیکم اسلام ڈاکٹر صاحب بھائی کی طبیت آج پھر سے خراب ہے اگر آپ کلینک پر رہے ہیں تو مجھے بتائیں میں انہیں کب لے ہوں اوہو اچھا میں ویسے کلینک کے لیے نکل رہا ہوں تو تمہارا گھر راستے میں بڑھتا ہے میں دیکھتا جاتا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اچھا ہو گیا چلیں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں دماغ را ہوئے کیا پاگل ہو ڈاکٹر صاحب آجے 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 رات سے خانسی کافی زیادہ ہیں تم فکر نہ کرو میں دیکھ لیتا ہوں تم ٹینچن نہ لو انہیں معمولی سا چیسٹ انفیکشن ہے میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں جل ٹھیک ہو جائے گے جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھنکی سوئی مچ ڈاکٹر صاحب آپ آگے وانا انہیں کلی تک لانا میرے لیے مشکل ہو جاتا نہیں شکریہ کوئی بات نہیں پیر ویسے تمہارے محلے کے بچے بڑے بتمید ہیں کیوں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا میں جیسے گاڑی سے اتراؤں تو تقریباً چھ سات سال کے بچے نے مجھے اتنی زور سے بطھر مارا اور بھاگ گیا یہ تو بہت غلط بات ہے اور چھ سات سال کے بچے تو صرف ہمارے ہمسائیوں کا ہی ہے بڑا ہی بتمیز بچہ ہے پورے محلے کی ناک میں اس نے دم کیا ہوئے چلیں اس کی ابو سے شکایت کرتے ہیں ہاں بھائی صبح صبح گھنٹیاں دے رہے ہو خیر تو ہے خیر ہی تو نہیں ہے ہمسائیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں آپ کو ہزار دفعہ کہے کہ اپنے شرارتی بچے کو سمجھیں پورے محلے کی ناک میں دم کیا بھائی آج میرے مہمان آیا تو ان کو اس نے پتھر مار دی ہے کیا سمجھاؤں میں اسے بچے شرارتے تو وہ کرے گا اب اسے جان سے تو نہیں مار سکتا میں جان سے مارنے والی تو بات ہی نہیں ہے آپ کا بچہ اسے سمجھا تو سکتے ہیں نا تو بھائی جان میرے ہاتھ بندے ہیں میں اس کو نہیں سمجھا سکتا اور آپ بھی عجیب بہوکوف بندے ہو بچے کی شرارت میں موٹ آگے گھر آگئے ہو بھائی جان آپ کا بچہ تو آپ کے گھر ہی آنا تھا نا ایک تو آپ کے بچے نے گلتی کی ہے اوپر سے آپ ہم بھی غصہ ہو رہے ہیں ہاں تو غصہ تو آئے گا بھائی جان جب آپ لوگ صبح صبح موٹ آگے آجیں گے میرا بچہ ہے نا میں دیکھ لوں گا سمجھا رہا ہوں سمجھا لوں گا بس چھوڑو والدین کی یہ ہی لاپروہی ہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کوئی بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں تم ریلیکس ہو جو اپنے بھائی کا کیال کرو میں چلتا ہوں اللہ حافظ ہاں چھوڑے بھجان کدھر ہیں آپ ہمیں پتانگ اڑھاتو ہے چھت سے گر گیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو اب آمید کدھر ہے میں اس کو یونیورسٹی چوکلے کلینک لے کیا ہوں آپ بھی جلدی سے آ جائیں میں آ رہا ہوں میں ابھی آ رہا ہوں بس ابھی آر چھوٹے حامید ڈاکٹر صاحب میں حامید کابو وہ ٹھیک تو ہے آپ پلیز ڈاکٹر صاحب صبح والی بات کا خصہ دماغ میں رکھیں میرے بیٹے کا علاق نہ کریے گا میرا ایک ہی بیٹا ہے ارے نہیں نہیں تم پریشان نہ ہو ہم ڈاکٹرز کبھی بھی اپنے پرسنل ایشوز اپنے فرائز کے درمیان میں نہیں لاتے ہمارا فرض صرف جان بجان ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں میں نے اس کو کبھی کچھ نہ کہا لیکن یہ واقعہ میرے لئے سبق کی طرح تھا اب میں اس پر نظر رکھوں گا بالکل اس پر نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم پریشان نہ ہو اسے صرف مائنر سے سٹیچز ہیں جلد ہوچ میں آ جائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں ادھر باہر ہی ویڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میرے بانی صبح میں نے غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ غلط بول دیا پر پھر بھی اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کی جان بچائی اور اپنا فرض پورا کیا میرے مالک مجھے معاف کر دے میرے سے غلطی ہو گئی تھی اگلے دو دن تو میں نے ادھر ہونا نہیں چلو جاتے جاتے طیب کو میڈیسن پکڑاتا جاؤں پیچھے پریشان نہ ہوتا رہے اسلام علیکم طیب آپ گھر ہی ہو اچھا وہ آپ کے بھائی کی میرے بھائی میڈیسن ہے وہ آپ میرے سے پکڑ لینا میں اس طرف آ رہا ہوں اوکے یہ لے تمہارے بھائی کی میڈیسن میں دو دن کے لیے آٹ اپ سٹی جا رہا ہوں اور تمہیں ڈاکٹر حمزہ کا نمبر ٹیکس کر رہا ہوں تمہیں کوئی بھی ایشو اتا ہے تو ہم نے بلا جیچے کو ان سے رابطہ کر لینا ہے چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب خیر خیریت سے جائے پیٹرول بھی ادھر ہی ختم ہونا تھا اور میں سوچ رہا تھا گاڑی پہنچ جائے کی پیٹرول پم تک ابے یار آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے اب کس کا ظاہرہ لو یہ لو ادھر تو سگنل بھی نہیں آرہے جو کسی کو کوئل ہی کر لوں میری تو کسمت ہی خراب ہے اب یہاں سے کیسے نکلوں ڈاکٹر صاحب اب یہ جگہ تھوڑی شہر سے باہر ہو جاتی ہے تو اس وقت سے یہاں پہ سگنل نہیں آتے باقی میں خود بھی کہیں دور جا رہا تھا میرے بائک میں پیٹرول ہے پڑا میں آپ کو دی دیتا ہوں لیکن تم کیسے د ہوگے میرے پاس تو کوئی بوتل نہیں ہے اوہو بوتل نہیں ہے آپ کے پاس چلے میں دیکھتا ہوں موسیقی امید ہے آپ کی گاڑیا پیٹرول بم تک پہنچ جائے گی بہت شکریہ یار تم ہی آنا پہنچتے تو پتہ نہیں میں کتنی دیر یہاں پہ ٹھرا رہا تھا نہیں نہیں شکریہ کی کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کی جان بچا کے جو کچھ آپ نے میرے لے کیا اس کے سامنے یہ تو بلکل بے ضرر ہے میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا ہوا میرے مالک تیری قدرت اسی بندے کو مدد کے لیے بھیجا جس کی میں نے مدد کی تھی موسیقی 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 موسیقی